جب آنکھیں کھولو کلسوم باؤ جی کلسوم باؤ جی کلسوم نواز باؤ جی کو تنہا چھوڑ گئیں نواز شریف کی اہلیا بیگم کلسوم نواز عرصہ برس کی عمر میں انتقال کر گئیں کلسوم نواز طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں لندن کے ہسپتال میں زیرے علاج تھی گزرشتہ رات طبیعت خراب ہونے پر وینٹی لیٹرز پر رکھا گیا بیگم کلسوم نواز کی میت لاہور لائی جائے گی تدفین ذاتی عمرہ میں ہوگی شہباز شریف جسد خاکی کے لیے آج برطانیہ جائیں گے مسلم لیگنون نے تین روز کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دیں وزیراعظم کی میت لانے کے لیے برطانیہ ہائی کمیشن کو تاب ان کی ہدایت نواز شریف مریم نواز اور سفدر جاتی عمرہ پہنچ گئے تینوں قیدیوں کو بارہ گھنٹے کی پیرول پر رہائی دی گئی جبکہ شہباز شریف نے محکمہ داخلہ پنجاب کو پانس دن کی پیرول پر رہائی کی درخواست دی تھی محکمہ داخلہ پنجاب نے جاتی عمرہ میں تین کمروں کو سب جیل قرار دے دیا جاتی عمرہ میں سیکیورٹی کے اسطاق پہ انتظامات کیے گئے بیگم کلسوم نواز 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئی بیگم کلسوم نواز کا پاکستانی سیاست میں اہم کردار رہا بیگم کلسوم نواز تین بار خاتون اول پاکستان بنی انیس سو نینانوے سے دو ہزار دو تک مسلم لیگنون کی صدر رہی سبائی اور قومی اسمدی کی رکن بھی منتخب ہوئی شہباز شریف کا اپنی بھابی کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار سادر مسلمی اگنون بولے کلسوم نواز کی وفات سے ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا نون لیگ اور جمہوریت کلسوم نواز کی قرض دار رہیں گی پہلی دستیار فلائٹ سے لندن جاؤں گا وزیراعظم اور آرمی چیف کا بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار افسوس وزیراعلا پنجاب اور سبائی وزراء کی غم زدہ خاندان سے دلی ہمدر دی آصف علی زرداری سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات کا بھی دکھ کا اظہار وکالہ برادری بھی شریف خاندان کے غم میں شریف بیگم کلسوم نواز کی وفات پر کارکنان کی آنکھیں نم جاتی عمرہ موڈل ٹاؤن نصیر آباد دفتر میں سوک کی فضا عظمہ بخاری عبدیدہ ہو گئیں تہمینہ دولتانہ بھی غم سے نڈھال کرنڈار کی آنکھوں میں بھی آنسو اپنی لیڈر کو یاد کر کے روتی رہی بہت نفیس خاتون تھی میں نے اپنے زندگی میں شاید اتنی کمپلیٹ نفیس خاتون نہیں دیکھی اگر کریلو زندگی میں دیکھے تو ایک بہت پرفیٹ خاندانی خاتون تھی اور اگر سیاست میں دیکھا جائے تو جب ضرورت پڑی اس ملک کی جمہورت کے لیے اس کے لیے وہ کھڑی ہوگی بیگم کلسوم نواز کی تدفین ذاتی عمرہ میں ہوگی حسن اور حسین نواز کی واپسی کا فیصلہ وہ خود کریں گے رانہ سنا اللہ کلسوم نواز نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کی قیادت سنبھالی کلسوم نواز کی سیاسی بصیرت لائک تحسین ہے پرویز ملک کلسوم نواز کی بیماری کو ڈراما کہنے والوں کو ابششہ رمانی چاہیے نون لیگ کا ہر کارکن اس وقت صدمے سے دوچار ہے خاجہ عمران نزید لیگی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو نئے آئی جی پنجاب محمد طاہر نے اپنے اہدے کا چار سنبھال لیا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا محمد طاہر کہتے ہیں پنجاب میں جرائم دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں پولیس کو سیاسی دباؤ کے بغیر میرٹ پر انصاف دلوانا ہوگا کے پی کے کی طرح پنجاب میں بھی پولیس اب آزاد فیصلے کرے گی پولیس افسران کی تبدیلی کا فیصلہ محارم کے بعد ہوگا پولیس کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا مکمل طور پر غیر جانبدار اور عوامی پولیس بنائیں گے وزیراعلا پنجاب کی زیرست دارت پولیس ری فارمز کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے تجاویز پر غور چیف سیکریٹری ناصر درانی ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور متعلقہ حکام کی جلاس میں شرکت پنجاب سیول سیکریٹریٹ میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھار ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب تارک نجیب میمبر بورڈ آف ریبنیو تائیونات کیپٹن ڈیٹائیڈ ایجاز احمد کو ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب لگا دیا گیا گریڈ بیس کے خاکان بابر علی مرتضار نبیل جاوید افتخار سہو سمیت سات افسران کا سن توادلہ کر دیا گیا حارون رفیق علی بہادر قاضی کی خدمات خیبر پختونخواہ کے سپورد ناصر جاوید اور اساللہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن ریپورٹ کرنے کا حکم نوٹیفیکیشن جاری ڈی جی اوورسیز پاکستانی کمیشن اسمان انور پر ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام اسمان انور نے تشدد کیا بڑی مشکل سے جان بچائی ڈرائیور محمد اقبال دادرسی کے لیے وزیر اعلیٰ چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری کو خط پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر کی کتاب میں پاکستان کے غلط نقشوں کی اشاعت کا معاملہ صبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن یاسر ہومائیوں سرفراز کا نوٹیس کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھانے پر یونیورسٹی انتظامیہ سے جواب طلب موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ پہننا ہوگا 23 ستمبر سے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانے کا حکم عدالت کا محرم کے پہلے عشرے میں ہیلمٹ پہننے سے متعلق شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کا حکم گاڑی اور موٹر سائیکل کا لائسنس میرٹ پر جاری کریں مول روڈ اور داتا دربار کے بعد ہال روڈ پر کوڑا پھینکنے والوں کو بھی ایک ہزار روپے جرمانہ ہوگا صفائی کے معاملے پر کوئی عزر قابلے قبول نہیں ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر عدالت کی حکم پر پوری عمل کروائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارس اور انسٹرین منصوبے میں پھر تبدیلی پی سی ون تیار اور انسٹرین جین مندر سٹاپ کو ایم او کالیج میٹرو بسٹاپ سے ملانے کا منصوبہ جین مندر پر پیڈیسٹرین انڈر پاس بنایا جائے گا منصوبے پر ایک عرب ساٹھ کروڑ روپے لاغت آئے گی ای 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 سوسائٹی گھر میں ڈکیتی مضاحمت پر خاتون قتل واردات میں گھرے لو مرازمہ اور اس کا بھانجہ ملوث ہے ستر سالہ صفیہ بی بی کو سر پر بھاری چیز مار کر قتل کیا گیا پولیس اور فرانزک ٹیموں نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان پنجاب کالیج کی شاندار روایت برقرار پہلی تینوں پوزیشنز اپنے نام کرنی کشف سناؤلہ کی 1100 میں سے 1062 نمبر لے کر پہلی پوزیشن سجل تارک نے 1058 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی کشف علی نے 1053 نمبر لے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کرنی اور ٹیم ایشیا کپ میں بھرپور کارقدگی دکھائے گی بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ متوازن ہے بابر آزم ٹیم کی ریڈ کی ہڈی ہیں چیف سیلیکٹر انزما ملحق کی میڈیا سے گفتگو موسیقی